سورة المزمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ دین کی طرف آنے کے بعد سب سے بڑی قربانی اور پہلی قربانی جو دینی پڑتی ہے وہ نیند ہی کی دینی پڑتی ہے کیونکہ جب تک اس چیز کی قربانی انسان نہ دے اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا کم اللیلہ اللہ قلیلہ نصفہو اوینکس منہو قلیلہ رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم کم اللیلہ اور پھر یہاں تو رات کے نیند کی قربانی ہے آدھی رات کیا اس سے کچھ کم اگر آپ آدھی رات تک ایک دن بھی جا گئے تو اگلے دن کیا حال ہوتا ہے سارے کام کاج مہتر ہو جاتے ہیں یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو اور قرآن کو خوب خوب ٹھہر کے پڑھو جلدی جلدی نہیں صرف ختم کرنا مقصود ہو آرام سے پڑھو انسان نلکی علیہ کا قولن سکیلہ ہم تم پر ایک بھاری قلام نازل کرنے والے ہیں یعنی قرآن مجید اور ویسے بھی ویہی کی جو قیفیت ہے اس کی درمشارہ ہے کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ویہی نازل ہوتی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت ساکھ بوجھ پڑھتا تھا اسما بنت یزید کہتی ہیں کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سور مائدہ مکمل نازل ہوئی تو ان کی اونٹنی عزبہ کی لگام میں نے پکڑی ہوئی تھی اور ویہی کے بوجھ سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اونٹنی کا بازو ٹوٹ جائے گا اتنا بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا کرتا تھا یہ مسرد احمد کی روایت ہے زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی لکھتا تھا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت کپ کپی تاری ہوتی اور موتیوں کی طرح پسینہ لاحق ہو جاتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میں صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی بھی چلنا سکوں گا جب میں فارغ ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پڑھو تمہیں پڑھتا اگر اس میں کوئی لفظ رہ گیا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو درست کروا دیتے پھر آپ اس قرآن کو لے کر لوگوں کی طرف نکلتے اور جا کر دوسروں کو سناتے یوں وہی نازل ہوئی اور یہ تھا وہ کلام سکھیل ہم اس وہی کی کیا قدر کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے کتنا اعتمام کیا ہے سعیدنا جبرائیل علیہ وسلم کتنی حفاظت کے ساتھ لے کر آئے آسمانوں پر کیسی سیکیورٹی قائم کر دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی کیفیات آرہی ہوتی اور اس کیفیت کو جیلنے کے لیے قوت برداشت پیدا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کی نماز فرض کر دی گئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھتے اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیسی تکلیفیں برداشت کی کہ وہ اسے لکھتے اور پھر اسے آگے لوگوں تک پہنچا دیتے آج ہمارے پاس خوبصورت سے خوبصورت جدوں میں قرآن پاک محفوظ شکل میں موجود ہے ہم اس کی کتنی قدر کر رہے ہیں اور اس کی کتنی حفاظت کر رہے ہیں اور اس کی کیسی خدمت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہماری محبت کیسی ہے یقین مانیے اگر کسی شخص کو واقعی قرآن سے محبت ہو جائے اور سچے معنوں میں وہ قرآن سے محبت کرنے والا ہو تو اس کو زندگی میں دوسرے غموں دکھوں پر رشانیوں کے پرواہیں نہیں لیتی یہ ایسی بابرکت قداب ہے کہ جس کو بس ہم مان لیں قبول کر لیں تو باقی ہر چیز خود با خود مدم ہونے لگتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ مسائل ختم ہو جائیں مسائل کبھی زندگی سے ختم ہی نہیں ہو سکتے ہاں ان کے اندر ہوتے ہوئے آپ کی کیفیت بدل چکی ہوتی ہے اور وہی اصل مقصد ہوتا ہے کیونکہ دل ہر چیز کو محسوس کرتا ہے وہی فکر مند ہوتا ہے جب قرآن کے ذریعے دل بدل جاتا ہے اگر قرآن کی محبت آ جائے اس کی عظمت اور بڑائی دل میں بیٹھ جائے تو پھر کیا ہوگا پھر باقی چیزیں بہت پیچھے اور نیچے جری جائیں گے اور جب تک دنیا سے محبت ہو تو دنیا کی چیزیں ہمارے سامنے بہت بڑا ہاتھ ایسا مسئلہ بن کر کھڑی رہیں گے اور ہمیں اتنا وقت بھی نہیں دیں گے کہ ہم اس کو پڑھ سکیں ایک اور چیز یہاں پر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تردیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا اور یہی حکم ہم سب کے لئے ہیں جس میں الفاظ کو کھینچ کر پڑھنا اور اس کے ساتھ الگ الگ کر کے پڑھنا اور ہر فرحر لفظ کو اس کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھنا ہے در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لئے بہت کارگر ہے نفس کنٹرول کرنے کے لئے بہت فائدہ مند ہے جس کو اپنے نفس سے کوئی مسئلہ ہو بیکا ہوا ہو یا بٹکا ہوا ہو تو اس کو تاجد شروع کر دیں چاہئے اور اس میں پھر دعائیں بھی مانگنی چاہئے کہ اللہ میرے دل کو ہدایت دے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت تا کریں گے اور رات کی نماز جو ہے یہ پیچھلے سالحین کا طریقہ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا پابند کر دے ہم کچھ عرصے کے لئے شروع کرتے ہیں پھر اس کے بعد کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی اور انسان آگے سے پیچھے ہو جاتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے یعنی تاجد کی نماز ہے ایک اور جگہ بر ہے کہ رات کا قیام لازم پکڑو وہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے رب کے قریب قرب کا ذریعہ ہے اور برائیوں کا کفارہ اور گناہوں سے رکاوٹ ہے اس لئے ہمیں اس کا اتمام کرنا چاہئے جو اس کا اتمام شروع کر دیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بستر پر آئے اور اس کی نیت ہو کہ اٹھ کر رات کو نماز پڑھوں گا پھر اس پر غلبہ نیت کا آؤ کے سوتے سوتے صبح ہو گئی تو اس کو جس عمل کی اس نے نیت کی تھی اس کا ثواب بھی ملے گا اور اس کی نیند اس کے رب کی جانب سے اس پر صدقہ ہے یعنی اس کی نیند ایک نام ہوگی اللہ تعالیٰ ایسے اس شخص کو مسکرہ کر دیکھتا ہے جو اس دنیا کی راتوں میں ہوتا اور پھر بھی تاجد پڑھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل تین قسم کے آدمیوں سے محبت کرتا ہے ان پر ہستا اور ان سے خوش ہوتا ہے ایک وہ آدمی جس کی بیوی خوبصورت ہے اور اس کے پاس بہتری نرم بستر ہے لیکن وہ قیام کرنے کے لیے رات کو کھڑا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے اپنی شہوت کو تر کر دیا اور میرا ذکر کر رہا ہے اور مجھ سے سرگوشی کر رہا ہے اور اگر یہ چاہتا تو سو بھی سکتا تھا اور ایک وہ شخص جو قافلے سبیت سفر پر ہو وہ رات کو کچھ حصہ جاگ لے اور چلنے کی وجہ سے چور ہو گئے ہیں اور بلاخر سو گئے ہیں لیکن وہ خوشی نہ خوشی میں سہری کے وقت اٹھ کر کھڑا اور نماز پڑھنا شروع کر دے سسرہ دل سیہ کی حدیث ہے یعنی اپنے دنیا کے محبوب کو چھوڑ کر مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے اور یہی ہے تو رات کا وقت تفظ پر قابو پانے کے لیے اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موضوع ہے دن کے اوقات میں تمہارے لیے بہت مصروف کیات ہیں اس لیے اس طرح بیٹھ کے آرام سے پڑھنے کا بھوکا نہیں ملتا وَسْكُرْ رِسْمَ رَبِّ کا اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرو وَتَّبَتَّنْ إِلَيْهِ تَبْتِلَى اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہا ہو رب المشرق والمغرب وہ مشرق والمغرب کا مالک لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی لاری فَتَّقِصُ وَقِيلَةٌ تُمْ اسی کو اپنا وکیل بناو وکیل وہ ہوتا ہے جس پر اعتماد کر کے انسان اپنا معاملہ اس کے سپورت کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو اپنا وکیل بنا لاؤ یعنی اپنے سارے معاملات اس کے سپورت کر دو وَأُفَوِزُ عَمْرِ إِلَى اللَّهِ اور جو لوگ باتیں بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو شعفت کے ساتھ ان سے الگ ہو جو ان کی باتوں پر کام نہ درو انہیں نظرانداز کرو ان جھٹلانے والے خوشار لوگوں سے نپٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت میں رہنے دو ہمارے پاس ان کے لئے بھاری ویڈیاں ہیں بڑکتی ہوئی آگ اور علک میں فسنے والا کھانا اور دردناک عذاب یہ اس دن کا ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہوگا جیسے ریت کے دیر جو بکھرے جا رہے ہوں گے تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح کہ ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا جس طرح ہم نے فیرون کی طرف ایک رسول بھیجا پھر دیکھ لو کہ جب فیرون نے اس رسول کی بات نہ مانی اس رسول کی طرف اشارہ ہے سعیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہر پارے میں ذکر ہے ان کا تو ہم نے اس کو بڑی سختی سے پکڑ لیا یعنی جب فیرون نے رسول کی بات نہ مانی تو فیرون پکڑا گیا اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن سے کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بڑا کر دے گا یعنی اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی ایک تہائی رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو تمہارے ساتھوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے اللہ کی ہی رات میں اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا شمار ٹھیک نہیں کر سکتے لہٰذا اس نے تم پر میربانی فرمائی اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو سکرتے ہیں کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں پس جتنا قرآن آسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو نماز قائم کرو زکاة دور اللہ کو اچھا قرض دیتے رو جو کچھ بلائی تم اپنے لئے آگے پیچ ہوگے اسے اللہ کیاں موجود پاؤگے یعنی کوئی بھی قربانی ضائع نہیں جائی وہی زیادہ بہتر اور اس کا عجر بہت بڑا ہے وستغفر اللہ ان اللہ وفور رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یائیو المدسر کم فانزے ورب کا فقبر فسیابا فسیابا فتحر ورجز فہجر ولا تمنون تقصر ولی ربی کا فصبر اے اور لپیٹ کر لیٹنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو خطاب ہے اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی تھی اور جب پہلی دفعہ یہ حکم آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتانے کے لیے نکلے تو تقریبا نصف دن تک بتاتے رہے لوگ انکار کرتے رہے لیکن آپ پھر بھی مسلسل انہیں بتاتے رہے ولی کیا خوبیاں ہونی چاہیے اس کی شخصیت کیسی ہونی چاہیے یہ بھی بتا دیا گیا فسیابا کا فتحر کپڑے پاک ہونے چاہیے صاف ہونے چاہیے ان میں بدبو نہیں ہونی چاہیے جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک آدمی کے کپڑے میلے کچھلے تھے آپ نے فرمایا کہ اسے کوئی ایسی چیز میں اثر نہیں جس سے یہ اپنے کپڑوں کو دھو سکے سنو نبی دعوت کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو نفسند کرتے تھے کہ ان سے کوئی بھو آئے کہاں یہ کہ ہم لوگ ایک ہی کپڑا کئی بار پہن لیتے ہیں خصوصاً شادیوں میں جو کپڑے پہنے جاتے ہیں اور بضائق دیکھنے میں اتنے خوبصورت نظر آتے ہیں لیکن جو ہی کسی کو قریب ہو کر ملے دل مطلع جاتا ہے سمجھ نہیں آتی کہ اتنا تضاد دیکھنے میں اتنے چمزدار اور اتنے خوبصورت اور حقیقت اس کی اتنی گندی یعنی سمیل آ رہی ہوتی ہے ان کپڑوں سے اور پسینے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ناکوار گزرتی تھی کہ کسی کے کپڑے سے بھو آئے یا کسی کی کسی بھی چیز سے بھو آئے مو سے بھو آئے یا جسم سے بھو آئے یا کسی بھی طرح ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہئے اور دین کا کام کرتے وقت اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا چاہئے یہ نہیں کہ بس جیسے تیسے میلے کچھلے نکلے سو کر اٹھے اور پڑھانے یا خیر کی بات بتانے چل دیئے کہ لوگ دائی کا حلیہ دیکھ کے ہی بیزار ہو جائیں نا کیجئے زیادہ حاصل کرنے کے لئے ولی ربی کا فصفر اور اپنے رب کی خاطر صبر کیلئے اسے بھی انڈرلائن کریں یہ پیچھے صبر کا حکم ہے فصفر صبرا جمیلہ اور یہاں پر کیا ہے ولی ربی کا فصفر جب کوئی رب کے لئے صبر کر لیتا ہے پھر اس کا کیا حسابتہ ہوتا ہے اس کو کیا حجر ملتا ہے بے حسابجر فَإِذَا نُقِرَ فِن نَاقُرْ فَذَالِكَ جب سور میں پھونک ماری جائے گی وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا کافروں کے لئے حلقہ نہ ہوگا چھوڑ تو مجھے اس شخص کو جسے میں نے اکیلہ پیدا کیا ہے بہت سارا مار اس کو دیا اس کے ساتھ حاضر رینے والے بیٹے دیئے اور اس کے لئے ریاست کی راہ مار کی پھر وہ لالچ رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں ہرگز نہیں وہ ہماری آیات سے اناد رکھتا ہے میں تو اسے انقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھوں گا اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو اللہ کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی ہاں اللہ کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی پھر لوگوں کی طرف دیکھا پھر پیشانی سکیڑی اور مو بنایا پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا آخر کار بولا کہ یہ کچھ نہیں مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے یہ تو ایک انسانی کلام ہے انقریب میں اسے دوزت میں جھونگ دوں گا اور تم کیا جانو کہ وہ دوزت کیا ہے نہ باقی رکھے نہ چھوڑے خال جلسہ دینے والی انیس کارپن اس کے اوپر کر رہے ہیں ہم نے دوزت کے یہ کارپن فرشتے بنائے ہیں اور ان کی تعداد کافروں کے لئے فتنہ بنا دیا تاکہ اہل کتاب کو یقین آجا اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں آ رہے ہیں اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں لشکوں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سارا علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے اپنے پیغمبروں کو بھی اس نے کتنا ہی ہم دیا ہے جتنا ضرورت ہی جتنا اس نے چاہا لیکن سب نہیں دیا اس لئے اس کے لشکوں کا علم اس کے سوا کسی کو نہیں پتا اب اس وقت بھی ہمارے آس پاس کیا گھوم پی رہا ہے ہمیں نہیں معلوم ہم جائے نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہے یہاں دو کردار سامنے دکھائی دیئے ہیں ایک وہ کردار ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کا ہے اسی سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کتنی بلند تھی کتنی نکھری ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے یعنی جو مونکر تھے وہ کس شخصیت اور کردار کے مالک تھے اور اس کے ساتھ وہ یہ مطالبہ بھی کرتے تھے کہ ہمیں کیوں نہیں پیغمبر بنا دیا گیا یعنی آپ جیسے اس قابل ہوں گے جن کو بنایا جائے اور اللہ تعالیٰ کسی کی خوبی دے کر جتنا چنتا ہے کسی کو کسی کے دن کی بیترین حالت دے کر کیونکہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں میں بہترین پایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آخری نبی کے طور پر چن لیا اور دوزر کا ذکر اس کی سوا کسی غرص کے لیے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیت ہو ہرگز نئی قسم ہے چاند کی اور رات کی جبکہ وہ پلٹتی اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہوتا ہے یہ دوزر بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے انسانوں کے لیے ڈراؤا تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراؤا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے یعنی جو کام کرنا چاہے یا سستی کے مارے کچھ نہ کرے یا ہر ایک کی چوائس ہے دنیا میں لیکن آخرت میں بھی پکڑ ہوگی کلو نفسن بیما قسمت رہینا اللہ صحاب الیمین فی جنہ تین یتسالون ہر متنفس اپنے قسمت کے بدلے رہن ہے یہ دنیا دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے وہاں وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزت میں لے گئی کیونکہ کیوں تم جنہوں میں جل رہے ہو اس کے جواب کو انڈرلائن کیجئے قالو لم نکو من المسلن ولم نکو نتعیم المسکین وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے تو یاد رکھئے بے نمازی سے اللہ تعالیٰ کا کوئی حد نہیں نبی سلسل میں فرمایا جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑو کیونکہ جو جان بوجھ کا نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ کا ذمہ اٹھ جاتا ہے صحیح ترغیب و ترغیب کی یہ روایت ہے اللہ تعالیٰ پھر کچھ گارنٹی نہیں دیتا اس سے بخشنے کی بے نمازی کا کوئی دین اور ایمان ہی نہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے نماز تر کی اس کا کوئی دین نہیں ایک اور روایت میں آتا ہے یہ ساری صحیح ترغیب و ترغیب کی حدیثیں ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں اور یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو شخص نماز پڑھے وغیر سو جاتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے صحیح بخاری کی حدیثیں ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ایک شخص کا سر کچھلا ہوا دکھایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کا سر پتر سے کچھلا جا رہا تھا وہ قرآن کا حافظ تھا مگر وہ قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے وغیر سو جایا کرتا تھا صحیح بخاری کی حدیثیں کی شخص کی یا فجر کی یا جو بھی یا دن کی یعنی اس کو نماز کی فکر نہیں تھی پرواہ نہیں تھی تو خواب کتنی بھی نیند آئی ہو لیکن ہر ممکن کوشش کریں کہ آپ کے علام وغیرہ ہوں آپ دوبارہ آسانی سے جاگ اٹھیں دوسرا قصور کے مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے غریبوں کی بھوک کا خیال نہیں رکھتے تھے اصل میں جس کے پیٹ میں کھانا چلا جاتا ہے اس کو بھول جاتا ہے کہ کسی اور کو بھی بھوک لگی ہے اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ اس کام میں ضرور ڈالنا چاہئے نماز کے علاوہ حقوق العباد خدمت خرق صدقہ خرات اور حق کے حلاف باتے بنانے والوں کے ساتھ ملکر باتے بناتے تھے تو یہ عجب دلچسپ مشہرہ لوگوں نے افجار کر رکھا کہ جہاں کئی بیٹھو مذہب کو ڈسکس کرو بولیوں کو برا بلکو آخرت کی باتوں کو جتلاو اور ان کا انگار کرو اور لوگوں کو ان کے بارے میں شک میں ڈالو تو ان لوگوں کا جرم یہی تھا کہ جو جہنم میں بیج دیئے گئے اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے یہاں تک کہ ہمیں اسی یقینی چیز سے ساپکا آ گیا وہ تو مرتے ہی سامنے نظر آ گئی اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نیز نصیت سے مو موڑے ہیں گویا یہ جنگلی گدے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ان کے نام کھلے خط بھیجے جائیں ہم کلام ہوں ہرگز نہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے ہرگز نہیں یہ تو ایک رسیت ہے اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے یعنی قرآن کیا ہے سب کے لئے ایک سبق اور یہ کوئی سبق نہ حاصل نہ کریں گے اللہ یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے وہ اس کا حقدار ہے اس سے تقوی کیجر وہ اس کا اہل ہے کہ تقوی کرنے والوں کو بخش دے اللہ ہم سب کو بھی بخشے اور ہمیں سمزان میں لازمان تقوی عطا فرمائے آمین سورت القیامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکسیمو بھی یوم القیامہ لا اکسیمو بھی نفس اللوامہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کے اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے کیوں نہیں ہم تو اس کی انگلیوں کے پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں اس کا جو شناخت نشان ہے وہ دوبارہ ایسا ہی بن جائے گا جیسے ابھی ہے مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے پوچھتا ہے کب آنا ہے آخر وہ قیامت کا دن پھر جب وہ دیدے پتھائے جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بات کر جاؤں ہرگز نہیں وہاں کوئی چاہے بنانا ہوگی اس روز تیرے رہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا اس روز انسان کو اس کے سب اگلا پشلہ کیا کر آیا بتا دیا جائے گا برکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے چاہے وہ کتنی معذرتیں پیش کرے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے اس کو یاد کرو کروا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہیں نیازہ جہوامی سے پڑھ رہے ہو تو اس وقت تم اس کی قرآت کو اور سے سنتے رہو پھر اس کا مطلب سمجھا دینا پھر ہمارے ہی ذمہ ہیں ہرگز نہیں اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو اس روز کچھ چہرے ترو تازہ ہوں گے یہ کون سا دن ہوگا قیامت کا جرہر رضی اللہ علیہ وسلم ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودمی رات کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس رات کو دیکھ رہے انہوں ہو اور تمہیں ایک دیدار میں کوئی مشکت نہیں ہوگی پس اگر تمہیں اس کی طاقت ہو کہ سورج سرو ہونے کے پہلے اور سورج غروب ہونے کے بعد کی نمازوں میں سستی نہ کرو تو ایسا کر لو یعنی اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو شخص نمازوں کے پابندی کرے گا اس دن اس کا چہرہ ترو تازہ ہوگا اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور کچھ چہرے اس دن چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ بڑتا ہونے والا ہے ہر کس نہیں جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جار کھون کرنے والا اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے اور پندلی سے پندلی جھوڑ جائے گی وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف رمانگی کا مگر اس نے نہ سچ مانا نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا پھر اپنے گھروں کی طرف چل گیا یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے ہاں یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی محمد چھوڑ دیا جائے گا یعنی اس سے کچھ نہیں کچھ پوچھا نہیں جائے گا بس اسے بس نعمتیں دے کر اس دنیا کے باغ میں چھوڑ دیا جائے گا اب جو چاہے کرے دل چاہے تو اچھے کام کرے دل چاہے تو برے کرے اور آخر میں کوئی حساب نہ ہو ایسا ہرگز نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا اور وہ اس کی عبادت ہے اور جو اس میں کامیاب نہیں ہوگا وہ حساب دے گا کیا وہ ایک حقیر پانی کا لطفہ نہ تھا جو رہم مادر میں ٹکایا جاتا ہے پھر وہ ایک لوتھرا بنا پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے آزاد رس کیے پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کیا انسان پر لا متناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی ہوترا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا اس دنیا میں آنے سے پہلے انسان کہاں تھا اس کا کوئی بھی مقام نہیں تھا وہ کسی پہچان میں نہیں تھا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کا وجود کہاں ہے ہے بھی کہ نہیں اور اس کی روح کہاں ہے ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا یعنی مرد اور عورت کے تاکہ اس کا امتحان لے اور اس غرص کے لیے ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہمیں جو استعداد جو صلاحیت ملی ہیں دیکھنے کی سننے کی یہ بیرکار میں نہیں ملی یہ سب کی جب اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے تحت بنائی ہیں تاکہ ہم کائنات میں غور و فکر کریں تاکہ ہم ہر چیز سے کوئی سبق لیں عبرت پکڑے رکھنے رب تک پہنچیں ہم نے اسے راستہ دکھا دیا یعنی انسان کو خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر والا کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور توب بڑکی ہوئی آپ مویا کر رکھی ہے نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پییں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی یہ ایک بہتہ چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پییں گے اور جہاں جائیں گے باس سہولت اس کی شاخیں لیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں اللہ کے نام پر جب کچھ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں تو اسے نباتے ہیں جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمائی نے نبایا اور اس دن سے درتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوگی یعنی قیامت ایک بہت وسیع پیمانے پر آنے والا دن ہے اور جس میں ترہ ترہ کی مشکلات ہیں وَيُتَعِمُونَ تَعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينَ وَيَتِيمَ وَأَسِیرَ اور اللہ کی محبت میں مِسْكِينَ وَيَتِيمَ اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اس آیت کے تحت ہم نے رمضان راشن کا پروگرام شروع کیا تھا کہ ہم انفرادی طور پر کرتے ہوئے سستی کا شکار ہو جاتے ہیں بعض اوقات ہمارے ہمسائے میں پروسی میں کوئی غریب نہیں ہوتا یا ہم دے نہیں پاتے چونکہ کھانا کھرانا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے اس لیے کوئی نہ کوئی ایسا کام شروع کرنا چاہیے کہ جس سے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک خیر پہنچ جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس خیر میں اپنا حصہ ڈال سکیں خواہ کوئی ایک پانچ روپے کے ساتھ ہی کیوں نہ حصہ ڈالے تو اس کا حصہ بھی اس میں چلا جائے اور یہ بھی اس آیت کے مسادق اللہ سبحانہ تعالی کے اس حکم پر عمل کر سکے کیونکہ ہر شخص جب ایسی آیت پڑھتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ وہ اس پر عمل کریں لیکن عمل کے لئے پھر کوئی فارم حاصل ہونا چاہیے کوئی جگہ ہونی چاہیے وقت ہونا چاہیے سمجھ بوجھونی چاہیے جب جا کر ایک بات عمل میں ڈلتی ہے اور ان کو کھلا کر کیا کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کی عذاب کا خوف لاکھ ہے جو سخت مسئیبت کا ادھائی طویل دن ہوگا پس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بکشے گا یعنی جو آج دنیا میں دوسروں کے لیے کوئی خوشی کا سامان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں خوش رکھے گا اور اس صبر کے بعد انہیں جنت تو ریشمی لباس عطا کرے گا وہاں وہ انجی مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے نہ انہیں دوپ کی گرمی ستائیگی نہ جاڑے کی تھندک جنت کی چھوہ ان پر جھکی ہوئی سایا کر گئے ہوگی اور ان کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے جس طرح چاہے انہیں توڑ لیں ان کے آگے جنت چاندی کے برطن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے چیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے صاف شفاف اور انہیں منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا انہیں وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جن میں سونٹ کی امیزش ہوگی یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسابیل کہا جاتا ہے گویا جو شخص مسکین معتاجوں کو اللہ تعالیٰ کی خاطر کھلاتا ہے جو شخص تکلیفوں پر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بہترین جزا عطا فرمانے والے ہیں اور ایسی جزا کہ صرف پھر اس کی خواہش ہی ہوگی کسی کام کے لئے کسی چیز کی تمانہ ہی کرے گا تو اس کی خواہش پوری ہو جائے گی اور پھر اس کی خدمت کے لئے بہترین غلام دوڑ رہے ہوں گے جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کم عمر کے ہوں گے اور ایسے جیسے موتی بکھرے رہے ہوں ان کی خدمت کے لئے ایسے لڑکے دورتے پھر رہے ہوں گے چوستور چاکو چومن کے کسی طرح کی سسی نہ کریں اور نہ ہی کوئی تاخیر کریں جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے یعنی دنیا کے خاتموں کی طرح بڑے نہ ہوں گے تم انہیں دیکھو تو ہم جو کے موتی ہیں جو بکھرے بکھیر دیئے گئے ہیں ہر طرح ان کو دیکھ کر بھی حسن کا سما ہوگا عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے صلی اللہ عنہو سے روایت ہے کہ یقیناً کم تر درجہ کا جنتی وہ ہوگا جس کے لئے ایک ہزار خادم بھاگ دور کر رہے ہوں گے ہر خادم ایسے کام پر معمول ہوگا جس پر اس کا ساتھی نہ ہوگا پھر انہوں نے یہ آئے تلاوت فرمائی اِذَا رَئِتَا ہُمْ حَسِبْ تُمْ لُؤْلُؤْمْ مَنْسُورَ صَئی ترغیب و ترغیب کی عدیث ہے یعنی دو لوگ ایک کام نہیں کر رہے ہوں گے ہر ایک الگ الگ کام کر رہا ہوگا وہاں جدر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا ان کے اوپر باریک ریشن کے اور سبز لباس اور اطلس اور دیبا کے کپڑے ہوں گے ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب ان کو نہایت پاکی زفر شراب پلائے گا یعنی ہر لحاظ سے ان کو سجایا بنایا جائے گا ہر نعمت جس کی وہ خواہش کریں گے ان کے لئے موجود ہوگی اور آخر میں کیا بتایا جائے گا یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کار گزاری قابل قدر ٹھہری یہ تمہاری کوشش کا بدلہ ہے تو سستی چھوڑ دینی چاہیے اور اچھے اچھے کاموں کے لئے محنت کرنی چاہیے باگ دور کرنی چاہیے اے نبی ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور ان میں سے کسی بدعمل یا منکر حق کی بات نہ مانو وزک و رسمہ ربی کا بک رہتا ہوں حسیلہ اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو ذکر 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 راب کو بھی اس کے حضور سیدہ ریز رہو اور رات کے طبی لوقات میں اس کی تصویر کرتے رو انہا اولائیوہی بھون لعجیلتا و یا ذرون یہ لوگ تو جلد حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا اسے نظر انداز کر دیجئے دیتے ہیں ہم نے ہی ان کو پیدا کیا اور ان کے جو جوڑ بند مضبوط کیا اور ہم جب چاہیں ان کی لہذا ہم اپنے رب ہم نے ہی ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیا اور ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں انہا حاضی تذکیرات یہ ایک نصیت ہے آپ جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اکتیار کر لے اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہی اپنی رحمت میں جسے چاہتا ہے داخل کرتا اور ظالموں کے لئے اس نے درناک عذاب تیار کر رکھا ہے تو پھر دعوت کس چیز کیے کچھ کرنے کی دعوت ہے سورة المرسلات بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آخری صورت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفاد سے پہلے نماز مغرب میں پڑھائی تھی عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کی ماں ام فضل صلی اللہ علیہ وسلم انہا نے انہیں والمرسلات غرفہ پڑھتے ہوئے سنا پھر کہا کہ اے بیٹے تم نے اس صورت کی طلاوت کر کے مجھے یاد دلایا یہی وہ آخری صورت ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاصفاتی اسوہ وَنَّا شِرَوَاتِ نَشْرَ فَلْفَارِقْوَاتِ فَرْقَ فَلْمُلِقِيَاتِ ذِكْرَ اُزْرَوْا وَنُزْرَ اِنَّمَا تُو عَدُونَ الَوَاقِ قسمِ ان ہواوں کی جو پیدر پی بھیجی جاتی ہیں یعنی ایک کے بعد ایک جھوکا آتا ہے پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادنوں کو اٹھا کر پھیلا دیتی ہیں پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں کیسے کیسے کام کر رہی ہیں یہ ہوایں اور پھر دلوں میں اللہ کی یاد ڈالتی ہیں عذر کے طور پر یا درابے کے طور پر کچھ لوگ در کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں کچھ لوگ اور کچھ کچھ خبر ہی نہیں رکھتے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جارہا ہے وہ ضرور واقعہ ہونے والی ہے یعنی قیامت اور جس رب نے ایک ہوا جیسی چیز کو اتنی قوت بخشی ہے کہ وہ رب قیامت کے لانے رب قیامت کے لانے پر پوری طرح قادر ہے کیسی ہوگی وہ قیامت پھر جب ستارے مان پڑ جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے اتنے مضبوط پہاڑ دھنک جائیں گے روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے اور رسولوں کی حاضری کا وقت آپ پہنچے گا اس روز وہ چیز واقعہ ہو جائے گی کس روز کے لیے یہ کام تھا رکھا گیا فیصلے کے روز کے لیے اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے تباہی ہے اس دن جھٹانے والوں کے لیے کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک کر نہیں کیا پھر انہی کے پیچھے ہم بات والوں کو چلتا کریں گے مجرموں کے ساتھ ہم یہی کیا کرتے ہیں تباہی ہے اس دن جھٹانے والوں کے لیے یعنی دنیا میں آنے والی چھوٹی جو قیامتیں تھیں جو عذاب تھے ان سے سبق لو کیا ہم نے ایک حکیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا ایک مقررہ مدد تک اسے ایک محفوظ جکہ ٹھرائی رکھا یعنی ماں کے پیٹ میں تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے پس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے تباہی ہے اس دن جھٹانے والوں کے لیے کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا اس سے ہر چیز اس کے اوپر ہو رہی ہے زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی پانی نکالا تباہی ہے اس دن جھٹانے والوں کے لیے یعنی جو قیامت کے دن کو نہ مانے اللہ کی اقامات کو نہ مانے ان سے کہا جائے گا ان تعلقوں الہ ماں کن تم بھی تو قذبون چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹایا کرتے تھے چلو اس سائل کی طرف جو تین شاہوں والا ہے نہ تھندک پہنچانے والا نہ آگ کی لپڑ سے بچانے والا یعنی قیامت کے دن ایسی جانم ہوگی وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی پوری کی پوری بیلڈنگ جیسے بلند والا بلند والا مارتے ہوتی ہیں ایسے ایک ایک چنگاری جانمن سے پوری پورا بلند والا مارتوں کی طرح اٹھ رہی ہوگی جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوگی گویا کہ وہ ذرن اٹھیں تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے یہ وہ دن ہوگا جس میں وہ کچھ نہ بھولیں گے نہ انہیں موقع دیا جائے گا کوئی عذر پیش کریں تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے یہ فیصلے کا دن ہے ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کرتی ہے اب اگر کوئی چارل تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے متدک کی لوگ آج سائیں اور چشموں میں ہیں اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہیں خاؤ اور پیو مزے سے اپنے انعمال کے سلے میں جو تم کرتے رہے ہو پھر کس چیز کی بات عمال کی انسان عمل کرے باقی اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے لیکن اگر کوئی عمل ہی نہ کرے تو پھر تو اللہ کا غزر بھی آتا ہے خاؤ اور پیو مزے سے اور اپنے انعمال کے سلے میں جو تم کرتے رہے ہو ہم نیک لوگوں کو ایسی جزا دیتے ہیں تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خاؤ اور مزے کرلو تھوڑے دن حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں ہیں اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائے یعنی اگر لوگ قرآن کو نہیں مانتے اس کی تعلیم کے اوپر عمل نہیں کرتے تھا پھر کس اور چیز کو مانیں گے اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اپنے فرمبردار ذاکر و شاکر بندوں میں شامل فرمائے اور نماز اور دین پر استقامت اتا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ و بالعالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفر و باتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و براتاتہ موسیقی موسیقی